بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اسکاش ہے جناب قندیل بلوت صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر کوہرام مچا دیا جہاں اپنی میوزک ویڈیو کے ساتھ انہوں نے کیا اپنا جلوہ دکھایا اس طرح جلوہ افروز ہوئی پہلے آپ اس جلوے کا دیدار کریں پھر آگے کچھ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ان جلوہ نے قرآن مچا ہے جناب بہت سے ایمان والے جہاں وہ ایمان بے ایمان ہو گئے بہت سے مفتی جہاں وہ اپنی داڑیوں میں خلال کر کے لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم پڑھ رہے ہیں لیکن قندیل بھلو جو بھی کہیے صاحب بات یہ ہے کہ اسے ایک آرٹ آتا ہے اسے معلوم ہے وہ اپنا جسم بیچ کر اپنے جسم کی نمائش کر کے بدلے میں شہرت اور پیسہ دونوں کماتی ہے شرعی طور پر اس کا کیا تجزیہ کریں گے یہ تو مفتی قوی صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے میرے خال میں ان کا زیادہ قرب رہا ہے ان کے پیرہن سے بارال نیور دلیس ہم اس بات تو بارے میں بات نہیں کرتے میں تھوڑا سا آپ کا اٹنشن اس طرح ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا میڈیا انڈسٹری میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب شرافت پر دودھ کے دھولی انڈسٹری ہے جہاں بات یہ ہے جناب کہ وہاں پر یہی فہاشی یہی اور یعنی یہی جسم بیچنے کا آرٹ چلتا ہے کوئی مارڈلنگ کے لئے چلا جائے سب سے پہلے اس کو کپڑ اتارنے کی طریقہ سکھائے جاتا ہے وہ جتنی خوبصورتی سے کپڑ اتارے گی اتنی خوبصورتی سے اس کے کام نکلتے جائیں گے اور اتنی بڑی وہ ٹاپ مارڈل بنتی جائیں گی گاتے گاتے تو سبھی کا ویہ بن جاتے ہیں جناب قبوال کے ساتھ رہتے رہتے بچپن سے جوان ہوتے ہوتے یا ہم نوا میں بیٹھے بیٹھے بہت سا قبوال نکل جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن قندیل بلوش نوز دا آرٹ آف ہاو سیل ہر بوڈی اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہی کامال دکھایا ہے سوال یہ ہے کہ جنہیں اعتراض ہیں وہ دو دو بات دیکھ رہے ہیں جنہیں اعتراض نہیں ہیں وہ اسے خاص نہیں ڈال رہے ہیں لوگ بین لگانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ تب اس ویڈیو کو بین کر دیا جائے میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بھائی اس نے اگر اپنا جسم بیچا وہ جانے اس کا ایمان جانے آپ اس کو بے غیرتوں کی طرح بھوکے ننگوں کی طرح دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بے حیائی ہے لیکن اس کے لٹکے جھٹکے اور ریڈ لائٹ ایڈیا میں ہونے والے مجروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے رمضان شوز میں بھی اسی قسم کے کچھ معاملات ہوا کرتے تھے اور آپ کی ایٹ ٹرانسویشن تو الحمدللہ جس طرح ہم یہ آسین ناہ ساکھیں گے الحمدللہ ایسے ٹرانسویشن کے اندر آپ کے اسی طرح کی بے حیائی بے غیرتی ہوئی ہے لیکن اس پر کسی نے آئے اونگلی نہیں اٹھائی سوشل میڈیا پہ آج قنڈیل بلوچ نے ایک کوہرام پھر ایک بار مچا دیا بات یہ ہے کہ اسے عادت ہے اسے شوق ہے شہرت کا اسے شوق ہے اسے ضرورت ہے پیسے کی اور وہ اس کے لیے کسی بھی لیمٹ تک جا سکتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے یا تو شراب پلاو یا جسم بیچو یا پھر پیسے دو اس تینوں چیزوں کے علاوہ انفورچنٹلی ہماری میڈیا انڈسٹری میں کوئی سکسید نہیں کر سکتا اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا اور ہو سکے تو میری باتوں پر غور کیجئے گا اور سوچ لیے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں انٹل دن ایکس ٹائم اللہ لگ احبان موسیقی